آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو ہیرنگ ہوئی وہ اب کل صبح دس بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ جو کانوائی ہوئی وہ قومی ٹیلیویجن پر دکھائی بھی گئی تو اس کی تفصیلات میں میں نہیں چاہوں گا مختصر ایک دو باتیں ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج پوری قوم کے سامنے لائیو ٹیلیویجن کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے وہ وکیر تھے آمد خان صاحب انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ تسلیم کیا کہ اکبر از باب از بانی رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں وہ با اختیار ہو وہ اپنی قیادت کا انتخاب کرے وہ اپنی قیادت سے جس پالیسی کو چاہتے ہیں اس طرف اس کو لے کے جائیں اور وہ لیڈرشپ جو ہو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی تابع ہو یہ بنیادی چیز تھی جس کے تھی میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جو بنیادی آئین ہے میں ان کے لکھنے والوں میں شامل ہوں ہم نے یہ بات اس وقت بھی سامنے رکھی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت ہوگی پاکستان تحریک انصاف ایک رول مارڈل ہوگا اور یہ بتدریج پاکستان تحریک انصاف بد سے بتر ہوتی گئی اور یہاں اتھارٹیرین اور ڈکٹیٹرشپ بنتی گئی اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ایک تازہ ترین قبضہ گروپ ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف پر قبضہ کیا ہوا ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی ہے مارچ اپرل دوزار بائی سے آپ کے پاس دیڑھ سال تھا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر شفاف انٹرپارٹی الیکشنز کیوں نہیں کرائے آپ نے ورطروں کو ان کے بنیادی آئینی حقوق سے کیوں محروم کیا اور جب الیکشن کمیشن نے آپ کو دوبارہ موقع دیا 23 نومبر کو کہ آپ 20 دنوں میں ایک ٹرانسپیرنٹ انٹرپارٹی الیکشنز کرائیں آپ نے اتنا بڑا ناٹک کیوں رچایا آپ نے لوگوں کے آنکھوں میں خواب کیوں دھولی کہ آپ نے یہ ایک ایسی جگہ الیکشن کرائے جس کی لوکیشن تک خفیہ رکھی گئی جس میں ہم فاؤنڈنگ میمبر میں خود پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر گیا یکم دسمبر کو اور میں نے ان سے کہا مجھے کاغذات نامزدگی دیے جائیں میں نے ان سے کہا مجھے الیکشن کے قواہد و ذوابت دیے جائیں میں نے ان سے کہا کہ یہ ووٹر لسٹ جو ہے یہ تین چیزیں ہمیں مہیا کی جائیں ہم اس الیکشن میں بھرپور حصہ لانا چاہتے ہیں ہم نے کسی عوضے کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ ہم یہ جمہوری آئینی حق قائم کرنا چاہتے تھے کہ شخصی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے جو ورکرز ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ سرکوں پہ آئیں اور ڈھنڈے کھائیں اور جیلوں میں جائیں اور چند لوگوں یا خاندانوں کے لیے اقتدار کی سیڑھی بنیں یہ ہے وہ بنیادی جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں ہم نے دوہزار چودہ میں میں نے فورن فنڈنگ کیس کیا آج بھی اس حوالے سے سوال اٹھا میں اللہ کے کرم سے دو اگست دوہزار بائیس کو سرگرو ہوا میرے تمام نظامات ثابت ہوئے اور اس پہ ابھی کارروائی ہونا باقی ہے آج بھی اللہ نے ہمیں سفرو کیا اس حوالے سے کہ جو میرے خلاف پروپیکنڈا کیا جاتا تھا وہ ان کے اپنے موں سے ان کے اپنے موں سے آپ نے سن لیا کہ اس کی نفی ہو گئی تو یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانے کیلئے ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کو خطرہ اور اس کو جو مشکلات ہیں اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں اس کا ذمہ دار وہ قبضہ گروپ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک پر قبضہ کر کے اسمبلیوں میں آ کے جس طرح پچھرا قبضہ گروپ تھا اسی روایت کو تازہ رکھنے چاہتے ہیں ہم یہ بادشاہت کی سیاست اور یہ جو قبضہ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جو ایک گاماد ہم نے اٹھائے اور سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہم موجود تھے آج یہ ایسے ہی ہے کہ جب ایک مرض ایک کینسر جسم میں پھیل جائے تو اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے اگر یہ سرجری کامیاب ہو گئی تو انشاءاللہ یہ مریض جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت بن چکا ہے یہ توتانہ ہو جائے گا اس میں طاقت آ جائے گی اور یہ اس ملک کیلئے اور اس ملک کی سیاست کیلئے اپنا وہ کردار رہا کرے گا جس کے لئے ہم نے اس کو بنایا تھا بہت بہت شکریہ پہلے پی ٹی آئی کے اندر تو الیکشن کروا دیں صحیح پھر اس کے بعد کومی الیکشن بھی کر دیں سر سپریم کورٹ نے آپ پی ٹی آئی میں تو مجھے کامزات سر سپریم کورٹ نے آپ سے فاؤنڈنگ میمبر کا ثبوت مانگا کہ آپ واقعی ثابت کریں کہ فاؤنڈر میمبر ہیں سب سے بڑا ثبوت تو آج سپریم کورٹ کے سامنے سر ڈاکومنچٹ دیں گے نا جی جی میں یقیناً دوں گا جہاں تک جو بنیادی آئین بنا تھا اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے اس میں حامد خان اس کمیٹی کے ہیٹ سے اس میں میرا نام ہے وہ جو پہلا آئین پاکستان تحریک انصاف کو بنا اس کے علاوہ جو شرائد ہیں وہ بھی دیں گے لیکن اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ ہم جو پاکستان تحریک انصاف کے آج جو سپریم کورٹ میں جو وکیل تھے آہ حامد خان صاحب انہوں نے سپریم کورٹ کے سوال میں کر کہ ہاں یہ فاؤنڈنگ میمبر ہے اس سے زیادہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے